تو آئیے دوستو ہم چلتے ہیں اپنی اپلیکیشن کائن ماسٹر کی طرف جو کہ میں نے اپنے موبائل میں اولیڈی انسٹالل گئی ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے وہ اپلیکیشن کائن ماسٹر اس کو میں اوپن کرتا ہوں تو دوستو اس یہ جو اپلیکیشن ہے اس کا جو ہے آپ کو لنک جو ہے آپ کے پلی اسٹور میں مل جائے گا موبائل کی پلی اسٹور میں بہ آسانی وہاں سے آپ اس کو انسٹالل کر سکتے ہیں بٹھ پھر بھی میں اس کا ایک لنک جو ہے وہ اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں وہاں سے آپ بہ آسانی اس کو انسٹالل کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ دیکھئے پلس کا نشان نظر آ رہا ہے ریڈ سرکل میں آپ نے اس کو پلس کلک کرنا ہے اور یہ تین ایسپیکٹ ریشو آپ کو نظر آئیں گے ان میں سے پہلا والا 16.9 یہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے یہ دیکھئے یہ اولیڈی اوپن ہو چکا ہے تو یہ جو بلیک سکرین آئی ہے اسپیکٹ ریشو یہ یوٹیوب جو ویڈیو ہوتی ہیں ان میں جو تھم نیل بنتا ہے یہ بلکل پرفیکٹ اس کے لیے ہے وہ اسی کے سائز کے لیے ہے تو ہم اس کو یوٹیوب تھم نیل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک اور بیک گراؤنڈ لینا ہے جو کہ اس اپلیکیشن کی بائی ڈیفالٹ جو ہے اپلیکیشن اس کے اندر ہے تو آئیے چلتے ہیں میڈیا کے اندر میڈیا میں کلک کیا آپ نے تو یہاں پر دیکھئے بیک گراؤنڈ شو ہو رہے ہیں آپ نے ان میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ یہ فری آف جو ہے فری ہیں سارے بیک گراؤنڈ آپ یہاں سے کوئی بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو میں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اپنے پرائیوٹ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیے ہیں اپنے اپنی گیلری میں تو وہاں سے بھی آپ کوئی بیک گراؤنڈ اچھا سا اٹھا سکتے ہیں فیلال میں یہاں سے ایک یہ بیک گراؤنڈ لے لیتا ہوں اس کو میں کلک کر کے اوکے کرتا ہوں جو دیکھئے آ چکا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس کا جو ہے کچھ ٹائمنگ بڑھا دینا ہے اپنے فنگر کی مدد سے ڈریک کر کے ریٹ سائیڈ پر کچھ ٹائمنگ بڑھا دینا ہے اور آپ کو پتا ہونے چاہئے کہ آپ کی ویڈیو کی ٹائمنگ کیا ہے تو اس حساب سے آپ نے یہاں بڑھا دینا ہے اس کے بعد کلک کر کے اوکے کر دینا ہے اب یہ دیکھئے بیک گراؤنڈ سیلٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اپنی وہ ریکارڈنگ لانی ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے جو آپ نے کی ہوئی ہے گیرڈی کے اندر سے تو ہم یہاں پر اب دوسرے آپشن میں لیئر میں جائیں گے لیئر میں جائیں گے میڈیا میں جائیں گے اور یہاں دیکھیں گے جہاں آپ نے وہ سکرین ریکارڈنگ جو ہے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے جس کے اندر آپ نے اپنا موبائل کا جو ہے وہ فرم لگانا ہے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر کچھ اسکرین ریکارڈنگ کی نہیں ہے ان میں سے کوئی ایک لے لکھا ہوں تو یہ دیکھئے میں نے لے لیا تو یہ دیکھئے کہ یہ آپ کے بیک گراؤنڈ پر آ چکی ہے بٹ اس کے دونوں طرف بلیک شیڈو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے رائٹ سائٹ پر دیکھیں یہ اوپشن آ رہے ہیں ایک اوپشن اس پر کروپنگ آپ نے اس پر جانا ہے اور یہ دیکھئے ماسک کا اوپشن آ رائٹ سائٹ پر آپ نے اس پر اس کو انیبل کر دینا ہے اور نیچے جو شیپ ہے شیپ کو آپ نے کیونکہ آپ کی ویڈیو کا جو موبائل کا جو شیپ ہے وہ اسکوائر ہے تو آپ نے یہاں پر اسکوائر کو سیلٹ کرنا ہے اور یہ جو پلس کے نشان ہیں ان کو مدد سے آپ نے اس کو بلیک شیڈو کو ختم کر دینا ہے یہ دیکھیں آہستہ ایسا میں نے اس کو بلکل ختم کر دیا تو یہ آرمونس جو ہے وہ بلکل یہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کلپ کر کے اوکے کر دیں تو دیکھیں اب یہ خالی آپ کی موبائل سکرین رہ گئی ریکارڈنگ والی اب ہم نے کیا کر دے ہیں یہاں پر وہ فریم لے کر آنا ہے جو آپ نے انسٹال کیا ہے آپ نے گیلری کے اندر ہم نے اس کو یہاں لے کر آنا ہے تو پھر دوبارہ سے ہم لیئر کے اوپشن میں جائیں گے میڈیا میں جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں ڈاؤنلوڈ کے اندر میں نے کچھ موبائل کے جو فریم ہیں میں نے انسٹال کیا ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی فریم سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو فرزمپل میں ایک فریم یہاں سے اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو اس ایرو کی مدد سے اس پوری سکرین کے اوپر لے کر آنا ہے کیونکہ اس کے اندر میں نے اپنی یہ موبائل سکرین کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میں نے ایڈجیس کر دیا ہے یہاں آکے میں نے اس کو ایڈجیس کر دیا اور کلک کر دیا تو یہ دیکھیں اسکرین آ چکی ہے لیکن اندر والے جو سکرین ہے جو کی میری ایکچوال ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس موبائل کو میں نے اس فریم کے اندر ایڈجیس کر رہا ہے تو میں کیا کروں گا سیدھا جاؤں گا اپنی اس ریکارڈنگ میں اور یہاں اس کو کلک کروں دیکھیں اندر والا جو ہائلائٹ ہو گئے اب میں نے کیا کرنا ہے ایرو کی مدد سے اس کو اس پوری سکرین پر لے آنا ہے اندر اس کو اس طرح فٹ کر دینا ہے کہ آپ کو پورے آپشن اس کے اندر نظر آنا ہے یہاں آپ کو بالکل کیئر سے کام لینا ہے اور اس کو پوری طریقے سے آپ نے اس کے اندر ایڈجیس کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اوکے ہوگا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہے جو آپ نے فریم سیلیٹ کیا تھا یلو میں جو شو ہو رہا ہے ہم نے اس پر کلک کر کے اس کا تھوڑا سا ہم نے ٹائمنگ بڑھا دینی ہے جتنی یہ آپ کی ویڈیو ہے اور اسی طریقے سے یہاں کلک کر کے اوکے کر دینا ہے اور یہاں دیکھئے کہ اب آپ اس کو رن کر کے دیکھ سکتے ہیں پلے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو اگزیکٹلی چل رہی ہے یا نہیں تو ہم نے اس کو کلک کیا تو دیکھیں ویڈیو اسٹرٹ ہو گئی ہے تو بلکل اس کا موپائل کے فریم کا اندر اگزیس ہو چکا ہے تو یہ میں نے جاں جلدی کر کے بتایا ہے اب آپ اپنے طریقے سے اپنے ٹائمنگ میں اس کو اور بھی پرفیکٹ طریقے سے اس کو آپ اس میں انسٹال کر سکتے ہیں تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے کسی بھی سکرین ویڈیو ریکارڈنگ کو موبائل فریم کے اندر کس طریقے سے ایڈیس کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو شیئر بھی کر کے اس کو شیئر پڑ سکتے ہیں شیئر کا اوپشن میں جائیں گے تو یہاں پر آپ نے سمپلی ایکسپورٹ پہ کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھئے اور ایڈیو آپ کی جو ہے ایکسپورٹ آپ کی جو گیلری اس میں جا کے سیو ہو رہی ہے ایڈیو آپ کی جو ہے جو ہیڈیو آپ کی جویے ایڈیو آپ کی جویے موسیقی